ایسا کریں تجھے پی جہاں میں اللہ حقر میں ایسا کریں ایسا کریں تجھے پی جہاں میں ایدار ایسلامی تیری ہو مجی ہو ایدار ایسلامی تیری ہو مجی ہو جس وقت مکی رہے میری قرمی آرے جس وقت مکی رہے میری قرمی آرے ایسا کریں تجھے پی جہاں ایسا کریں تجھے پی جہاں میں ایسا کریں تجھے پی جہاں میں بنے چاہمتی دن کامو سابر ایسا کریں تجھے پی جہاں میں تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ جو باقی احباب ہیں ان کو بھی آسانی ہو تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں ہمارے میمانے خاصی سے تشریف بلا چکے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں اللہ اکرم اے سکر تجھے پی جہاں میں اللہ اکرم اے سکر تجھے پی جہاں میں تاہاوتِ سلامی تری دھوم مجید آقا آقا غدہ ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا آقا غدہ ہو اے جہرم تو بھی سن لے آقا آقا کہے سجلے جو سیدی آتارا سیدی آتارا مرشدی آتارا سلوالکویم 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 سفر سلوالکویام سلوالکویم سلوالکویم بیٹھ جائے اب آپ بیٹھ دینا میں کھڑا ہوں گا دو در پاک پڑھیں گے شفیعنا صلی علی محمد کل بھی خاموش کا رہی نبی اپناک پر درور پڑھا جا رہا ہے اور یہ کی کوئی بک کرنے پیس میں کچھ اکیلے پڑھنے دیں تاکہ شور کم ہو جہاں ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں صلی علی نبینا صلی علی محمد اب بھی مردینیں جائیں گے تھوڑے دینوں کی بات ہے انشاءاللہ اب بھی مردینیں جائیں گے بس تھوڑے دینوں کی بات ہے آقا ہمیں بولائیں گے پیارے آقا ہمیں بولائیں گے بس تھوڑے دینوں کی بات ہے پڑھیں صلی علی نبینا صلی علی محمد بول کی خصورت کلام ہے ناکھا الفاظ میں بھی ناکھ پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی انسان کی زندگی کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ انسان اشکوں سے ناکھ سناتا ہے آقا وہ ہیں جو دل کی کیفیت بھی جانتے ہیں اشکوں کی بولی بھی جانتے ہیں مزاہ یہی ہے انسان دل کے ساتھ اشکوں کے ساتھ آقا کی ناکھ بیان کرے شاید کی جذبات ہیں آج اشک میرے ناکھ سنائیں تو عجب کیا آج اشک میرے ناکھ سنائیں تو عجب کیا اور سن کر وہ مجھے پا مجھے پا سبو نامیں تو عجب کیا نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے پھر بھی مجھے سرکار بولائیں تو عجب کیا پھر بھی مجھے سرکار مجھے سرکار بھلائیں تو عجب کیا اپنے پھر بناہوں کوئی رات کرتے ہیں مجھے اپنے پھر بھی اپنے پھر بھی مجھے سرکار 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 پھر بھی مجھے سرکار نے بھائیں تو عجب کیا اور میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا آج اشک میرے نات سنائیں تو عجب کیا اور سن کریں وہ مجھے پاس بولائیں تو عجب کیا جو کہا کہ آپ نے سٹیج ایسا بنا دیا ہے کہ پیچھے والے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو میں نے کھڑو کے نات پڑھ لی اور اتنی دیر میں انہوں نے کوشش کی کہ تھوڑا سا سٹیج یا من چوچا ہو جائے اب آپ سکون سے بیٹھئے گا اور بیان کو سنیے گا انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مختلف سوشل میڈیا پر کے پیجز پر جو لائیو سن رہے ہیں وہ بھی ناظرین اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ رب کریم نے آج ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی اس مبارک محفل میں اس پیارے اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں دل کی گہرائیوں سے علماء کرام کو معزز ہمارے یہاں مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ تشریف لائے اللہ آپ سب کا آنا ہمارے لئے باعث برکت بنائے اب چونکہ بیان کا وقت ہے تو میں یہ چاہوں گا ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی ساتھ شامل کر لیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے ممکن ہوا تو توجہ کے ساتھ پورا بیان سنوں گا تو میرے جو بھائی کلپس بنا رہے ہیں آپ نے بہت سارے کلپس بنا لیے اب آپ اگر موبائل بند کر کے بیان سنیں گے کیونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی لائیو جا رہا ہے آپ کو بعد میں اگر یہ بیان سننا ہو تو ہمارے پیجز پر یہ ہوگا آپ وہاں جا کر دیکھ سکیں گے آپ آئے ہیں علم دین سیکھنے اب توجہ علم دین سیکھنے پر بیان پر رکھیں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت ساری احادیث بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں ایسا وظیفہ جس کے اتنے فضائل ہوں دنیا میں آخرت میں قبر میں روزی سے متعلق سہت سے متعلق یعنی آپ بتائیں پرابلم کون سا ہے اور درود پاک ہر اس پرابلم کا مدعوہ بن جاتا ہے جب ہی تو شاعر کہتے ہیں نا دکھو نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو دکھو نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویزِ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی پاک پر درود پڑھنا یہ ایک ایسا گولڈن وظیفہ ہے لوگ بہت سارے وظیفے پوچھتے ہیں یقین جانئے آپ جس بھی پرابلم میں ہیں جس بھی ڈیفکلٹی میں ہیں آپ درود پڑھئے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھئے کسرت سے پڑھئے آقا کے تصور میں پڑھئے تصور جانا کر کے پڑھئے اور پھر دیکھئے مسئیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی یہاں پر بیمار ہو کرزے میں ڈوبا ہو پریشانی میں ہو بے چہنی میں ہو بے قراری میں ہو غور سے سنیے گا مدری چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی غور سے سنیے گا اور ایسے واقعات علماء نے کتابیں بھر دی ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں فضائل درود میں ہیں اور اس کا ایمپورٹ کا کام بھی تھا ایکسپورٹ کا کام بھی تھا یعنی خوشکی کے راستے سے بھی اور سمندری راستے سے بھی وہ مال بھیجتا تھا منگواتا تھا مگر ایک ایسا قسمت کا چکر آیا کہ اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا ایک ایک روپے کا محتاج ہو گیا اپنے ایک دوست سے اس نے پانچ سو دینار کرزہ لیا تھا پانچ سو دینار یقیناً رقم تھی مگر بہت بڑی رقم نہیں تھی لیکن پانچ سو بھی اس کے بعد نہیں تھے اس کے دوست نے کئی بار مطالبہ کیا کہ میرے پیسے لٹا دو وہ کہتا اب بھی نہیں ہے پھر کہتا کہ پیسے نہیں ہے ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ کاروبار بھی ختم اب تو کھانے پینے کو نہیں کچھ آخر کار اس شخص نے کیا کیا جا کے عدالت میں کیس کر دیا قاضی صاحب کو جا کر کہا کہ قاضی صاحب یہ ہے تو میرا پرانا جاننے والا مگر بہت ٹائم ہو گیا میرے پیسے نہیں دیتا قاضی صاحب نے بلایا کہا کہ پیسے دے دو ورنہ میں جیل میں ڈال دوں گا کہا حضور پیسے تو ہے ہی نہیں کاروبار وغیرہ سب ختم ہو گیا تو کہا ٹھیک ہے پھر جیل میں جانے کے لئے تیار ہو جاؤ کہا مجھے ایک رات کی اجازت دے دیں ایک رات میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار دوں صبح آ کر میں نے آپ کو پیشی کرنا ہے سرنڈر ہی ہونا ہے پیسے نہیں دے سکوں گا صبح بھی تو میں اپنی گرفتاری ہی دوں گا تو قاضی صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک رات کی اجازت دے دیتے ہیں لیکن کوئی زامن لے کر آؤ کوئی گرانٹر لاؤ جو تمہاری اس بات کی زمانت دے کے تم صبح باپس آو گے رات ہی رات بھاگنا جاؤ تو بندہ کہتا ہے صاحب جب دن اچھے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں جب دن برے ہا جائے نہ جب مشکل آ جائے تو پھر اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے اب میرے پاس تو کوئی جواب دہی والا زمانت والا نہیں ہے مگر آپ میں نبی پاک کے نام کی آپ کو زمانت دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ کے نام پر مجھے ایک رات کی اجازت دے دیں قاضی صاحب بھی مسلمان تھے عاشق رسول تھے کہا ٹھیک ہے ایک رات کی بات ہے چلے جاؤ رات گیا گھر پہ تو بیوی بچوں نے دیکھا بڑا افسردہ چہرہ ہے مایوسی چہرے پہ چھائی ہوئی ہے گھر والے کہتے ہیں کیا بات ہے کیوں پریشان نظر آ رہے ہو کہ پریشان اس لیے ہوں کہ میرے پاس آج ہی کی رات ہے صبح عدالت جانا ہے گرفتاری دینی ہے اور میرے پاس تو کوئی زامین بھی نہیں تھا تمہارا موں دیکھنے کے لیے کہ میں آتا میں نے تو صرف رسول اللہ کے نام کی زمانت لی اور قاضی صاحب نے مربانی کی آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی زمانت مجھے ایک رات کی اجازت دے دی ہے بی بی بھی عاشق رسول تھی کہتے ہیں جس کے نام کی زمانت لے کر آئے ہو وہی مدد فرمائیں گے اب وہ غریب آدمی تھا پتا تھا لاسٹ نائٹ ہے صبح گرفتاری ہے پھر پتا نہیں زندگی میں جیل سے نکل پاؤں گا کہ نہیں ساری رات درود پڑتا رہا ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد ساری رات درود پڑتا رہا پڑتے پڑتے اس کی آنکھ لگ گئی آنکھ تو کیا لگی قسمت جاگ اٹھی آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوراؤ نہیں صبح اٹھ کر وزیر کے پاس جانا اور وزیر کو کہنا تمہارا کرز ادا کر دے کہا حضور میں چلا تو جاؤں گا لیکن وزیر نے کوئی نشانی بھی تو مانگنی ہے نا آپ کے پاس کسی کے پاس بھی کوئی شخص جا کر کہے رات نبی پاک نے کہا ہے مجھے پیسے دے دو اتنا جلدی بندہ بلیف نہیں کرتا تو پیارے آقا نے فرمایا وزیر کو کہنا تم روزانہ رات کو ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو کل رات بھی تم نے درود پڑھے تھے مگر گنتی بھول گئے تھے کنفیوز تھے کہ گنتی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی رسول اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری گنتی پوری تھی اور میری مدد کر دو صبح اٹھا وزیر کے پاس گیا وزیر کہیں جانے کے لئے تیاری کر رہا تھا گوڑا بھی تیار تھا اس کے ساتھی بھی ریڈی تھے کہا حضور ایک بات کرنی ہے آپ سے کہا بات کرو کہ میں آپ کے لئے ایک بڑا اہم پیغام امپورٹنٹ میسیج لے کر آیا ہوں کہا اچھا کیا پیغام ہے کہا رسول اللہ کا پیغام لائیا ہوں وزیر الیٹ ہو گیا اٹینشن اس نے دی کہا بتاؤ میرے آقا نے کیا فرمایا کہا حضور میرے آقا نے مجھے کہا ہے کہ میں پانچ سو دینار کا مقروض ہوں آج پیسے نہیں دوں گا تو جیل جانا ہے اور میرے آقا نے آپ کے لئے ایک نشانی بھی بتائی ہے کہ آپ روزانہ رات سونے سے پہلے ہزار مرتبہ نبی پاک پر درود پڑتے ہیں کل رات آپ نے درود تو پڑے تھے مگر آپ رات کنفیوز تھے کہ گنتی پوری ہوئی کے نہیں آقا نے فرمایا گنتی پوری تھی اب وہ عاشق رسول وزیر تھا جس کو کہتے ہیں لٹری نکل آئی خوشی سے اس کی حالت سبحان اللہ میرے درود قبول ہو گئے لبائک مرحبا یا رسول اللہ وہ اپنے کمرے میں گیا واپس آیا کہا پہلے تو یہ پانچ سو دینار میرے آقا کا جو حکم نبی پاک نے جو فرمایا یہ پہلے لیجئے دوسرے پانچ سو دینار آپ میرے گھر آئے قدم رکھے آپ نے یہ اس کیا توفہ ہے تیسرے پانچ سو دینار لیجئے آپ نے سچا خواب سنایا ہے میرے آقا کا پیغام لے کر آئے اور دیکھو زندگی میں اب تمہیں کبھی بھی کوئی کام پڑے نہ کسی اور کے پاس نہ جانا میں تمہارا بھائی ہوں میرے پاس آ جانا ہے یہ غریب شخص عدالت پہنچا اب اظہر ریالائز کیجئے سوچئے کہ وہ عدالت جس میں ایک رات کی چھٹی ملی ہے everybody expecting over there وہ سارے یہ سوچ رہے تھے کہ اس نے آکے گرفتاری دینی اب تو کچھ تا ہی نہیں اس کے پاس اب جب وہ ادھر جا کر جج صاحب کو پانچ سو دینار دیتا ہے کہ حضور یہ پیسے ہے لیجئے تو جج کیا کہتا ہے جج جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا جج کہتا ہے یہ پیسے واپس لے لو یہ پانچ سو دینار میری طرف سے لو رات آقا میرے بھی خواب میں تشریف لائے اور نبی پاک نے مجھے خواب میں آکے فرمایا کہ تمہارا کرزہ میں نے ادا کرنا ہے اللہ اکبر پندرہ سو لے کر آیا جج پیسے دے رہا ہے اس نے کہا جج صاحب اب مجھے نہیں اسی کو دے دیں جس نے مقدمہ کیا اس بچارے کے پیسے ادا ہو جائیں گے وہ کہتا ہے رکو تو صحیح رات آقا نے مجھے بھی اپنا دیدار کروایا ہے آقا میرے بھی خواب میں آئے ہیں اور فرمایا ہے تمہارا کرزہ بھی معاف کرنا ہے اور بزید تمہیں پانچ سو دینار صدقہ پیش کرنا ہے توفہ پیش کرنا ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں وہ بندہ جو رات اس غم میں سویا تھا کہ صبح عدالت میں جا کر گرفتاری دینی ہے رات اس تکلیف میں بسر کی تھی کہ ایک روپے عجیب میں نہیں ہے صبح آقا نے ایسا کرم کیا اب پچیس سو دینار لے کے گھر کو جا رہا ہے بات اصل کنیکٹیوٹی کی ہے بات اصل دل سے پکارنے کی ہے سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں فریاد تو کرے نا پکارے تو صحیح مدینے والے آقا کو فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو بلہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے پکارو تو صحیح انہیں ہمارا پرابلم ہی تو یہی ہے ہم مشکل میں سب کے پاس جاتے ہیں سب کو پکارتے ہیں اپنے رب کو نہیں پکارتے رب کے حبیب کو نہیں پکارتے حالانکہ وہ امتیوں کے خیر خواہ ہیں وہ ہمارے آقا ہیں وہ غریبوں کے آقا ہیں وہ اپنے امتیوں کی پکار آج بھی سنتے ہیں مگر یہ امتی ہے جو انہیں یاد نہیں کرتا اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں بیمار ہیں کرزدار ہیں پریشان ہیں کاروبار تنگ ہیں جان دشمنوں کا خوف ہے یہ دلود پاک وہ وظیفہ ہے جو سیکیورٹی ہے آپ کی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے آپ ذرا سوچئے نہ میں اگر آج یہی بیان کرتا جاؤں میں صرف دلود پاک پر حدیثیں ہی سناتا جاؤں تو شنات ہو جانی ہے وہ حدیثیں ختم نہیں ہونی ہیں کہیں آقا فرماتے جو ایک بار دلود پڑے اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کے دس گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے دس درجیں ملند ہوتے ہیں کہیں میرے آقا فرماتے کوئی مسیبت میں ہے پریشانی میں ہے اسے چاہیے تو دلود پڑے کیونکہ دلود مسیبتیں اور پریشانیاں لے جاتا ہے کہیں آقا فرماتے ہیں جو روزانہ پچاس بار دلود پاک پڑھ لے بروز قیامت میں اس سے مسافحہ کروں گا کہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو روزانہ ہزار بار دلود پاک پڑھ لے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا کہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو سو بار دلود پڑھ لے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے برا اتم منن ناری و برا اتم منن نفاق اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ دوزک کی آنکھ سے بھی بری ہے یہ نفاق سے بھی بری ہے اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اے کوئٹہ میں رہنے والوں ہماری دنیا کا دستور یہ ہے کام تھوڑا تو مزدوری بھی تھوڑی جتنا کام اتنی مزدوری کام مشکل کام بڑا پھر مزدوری زیادہ ملتی ہے میرے رب کی رحمت دیکھو کام تھوڑا کرو واللہ اتا زیادہ فرماتا درود میں تائم کی طرح لگتا ہے پڑو نا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اتنی دیر لگی مجھے بتاؤ آپ کو صحیح بتاؤ آپ کو کئی لوگوں نے دعوت دی ہوگی ہمارے کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں اپنے قبیلے کے سردار بھی ہوں گے دعوت دیتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ذرا اجتماع میں آئیے گا بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ وقت قیمتی بنا ہی اب ہے جو وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوا نا وہی تو وقت قیمتی ہے وہ باقی وقت تو وضول تھا میں آپ کو پروف کر دیتا ہوں ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ آپ کہیے الحمدللہ آپ کہیے اللہ اکبر یہ تین وظیفے آپ نے پڑھے تین بار ٹھیک ہے تین ذکر کیے کتنی دیر لگی تیس سیکنڈ نہیں لگے گھڑی دیکھ کر کبھی کر لیجیے گا تھرٹی سیکنڈ نہیں لگے ٹھیک ہے آپ ہو سکتا ہے بہت بڑے بزنس مین ہوں آپ کی زمینیں ہوں آپ کی فیکٹریہ ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ تیس سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں دنیا میں دنیا کا امیر تلین آدمی میرے سامنے لیا ہے وہ ایوری تھرٹی سیکنڈ کتنی ہرنگ کر لے گا میں چلے مان لیتا ہوں کہ دنیا میں ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا پاکستان میں ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا جو ہر تیس سیکنڈ ایک لاکھ روپے کما ہے چونکہ تیس سیکنڈ کے ایک لاکھ کا مطلب ہوا ہر منٹ کے دو لاکھ روپے اور ہر گھنٹے کے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اور چوبیس گھنٹے کے نجانے تیس چالیس کروڑ روپے روز کے لیے پھر بھی مان لیتا ہوں چلو ہر تیس سیکنڈ آپ نے لاکھ کما لیے جو ابھی تک تو نظر میں نہیں آیا لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ تیس سیکنڈ کے ایک لاکھ ایک طرف آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کما لیا ہے تیس سیکنڈ میں میرے نبی کے سچے وعدے ہیں جب میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں پورا ہال فل ہے ہم سارے اپنی زندگی کے سارے پیسے ملا لیتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ہم جنت میں ایک درخ خریج سکیں کوئی ہم سب مل کر یہ طاقت نہیں رکھتے کہ جنت میں ایک درخ خریج سکیں میرے رب کے خزانے دیکھو ایک بار سبحان اللہ کہو جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے یہ وقت قیمتی ہے وقت قیمتی بنانا ہے نہ تو بناو قیمتی اللہ کے ذکر سے حبیب علیہ السلام کے ذکر سے ذکر کی محفلوں میں بیٹھ کر یہ ہمارے وقت کا بہترین استعمال ہے مگر پرابلم یہ ہے آج موبائل فون ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہے سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزر جائیں گے زبان ذکر نہیں کرتی زبان درود نہیں پڑتی آج دوستوں میں بیٹھ کر گف شپ کے لیے بڑا ٹائم ہے تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے خدارہ سمجھو میرے میٹھے اسلامی بھائی ہم سب نے دنیا سے جانا ہے اور واللہ جب قبر میں جائیں گے نہ تب اندازہ ہوگا پتہ ہے حدیث پاک کا مضمون ہے میرے آقا فرماتے ہیں مرنے کے بعد نیک بھی پشتائے گا گناہگار بھی پشتائے گا صحابہ نے عرص کی گناہگار پشتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے گناہ کیوں گے نیک کیوں پشتائے گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نیک اس لیے پشتائے گا کہ اس کو وہ لمحے یاد آئیں گے وہ اس کا ٹائم یاد آئے گا جو اس نے فضول گزارا ہوگا کیونکہ وہ عجر دیکھے گا نا ایک دروت پر مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے ایک ذکر پر اتنا مل رہا ہے دو رکعات نفل پر مجھے اتنا عجر مل رہا ہے ایک قرآن کا رکوع پڑھا مجھے اتنا سواب مل رہا ہے کاش وہ فضول باتیں نہ کرتا کاش وہ دوستوں میں بیٹھ کر ادھر گھوم پھر کے موبائل فون پر وقت ضائع نہ کرتا تو خدارہ اپنی زندگی کی ان ساتھوں کو قیمتی جانیے اور وقت کو قیمتی بنائیے آج میں بھی نیت کرلوں کوئٹہ میں رہنے والے بھی نیت کرلیں یہاں بیسے بھی سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں پتہ نہیں کب دنیا سے جانا ہو جائے جب تک زندہ ہیں اور چاہتے ہیں حفاظت رہے سیکیورٹی رہے تو درود پاک پڑھتے رہیں کیونکہ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی جب رب کی رحمت ساتھ ہوگی تو پھر مصیبت اور پریشانی سے ہی آئے گی آئیے مل کر درود پاک پڑھیں سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد سلو اللہ علیہ وسلم میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں آج میں نے جس موضوع پر مدلی پھول پیش کرنے ہیں ہم آدمی ہیں ہم آدمی کیوں کہلاتے ہیں کیونکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہمارے جدے امجد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی آپ کو کیسے بنایا گیا آج میں آپ کو یوں سمجھئے یہ دنیا جب بنینا اس وقت کی جو حقیقت ہے اس وقت کا جو واقعہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں شاید یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کائنات کا سب سے پہلا واقعہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو وہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کا حکم ارادہ فرمایا یاد رہے حضرت آدم کی نہ ماں ہیں نہ باپ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹھی لے کر آئے جب آپ آسمان سے اتر کر زمین پر آئے مٹی لینے کے لیے تو پورے روح زمین کی جو مٹی تھی اس کی جو اوپری پرت ہے وہ ساری کی ساری جمع ہو کر حضرتِ اسرائیل علیہ السلام کی مٹی میں آگئی یعنی ہر مٹی کے ذرے کی یہ خواہش تھی کہ میں بھی اس تخلیق میں شامل ہو جاؤں اچھا اب اس میں ساٹھ رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی رات میں آرہا تھا سبی سے تو ہمارے ساتھ کوئٹہ کے ایک اسلام بائی تھے بلکہ سبی کے تھے ان کا ایریگیشن سے اور زمین سے تعلق تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ کس کس طرح کی دنیا میں مٹی ہے اور اس مٹی سے کیا کیا جناب بنتا ہے کہیں جناب جو ہے وہ ایگری کلچر ہو سکتا ہے کہیں نہیں ہو سکتا اب سنو میرے رب کی قدرت کا یہ نظارہ وہ مٹی جو ہے ساٹھ قسم کی کیفیتیں تھی ساٹھ قسم کی رنگ تھے اور وہ حضرتِ اسرائیل کی مٹھی میں آگئی اس میں سفید، سیاہ، سرخ، زرد، نرم ہر طرح کی مٹی تھی شیری مٹی تھی، میٹھی، تلخ، نمکی، ٹھیکی اور ان تمام مٹیوں کا مجموعہ جو تھا اس سے حضرتِ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم دیا اس مٹی کو گوندا گیا ٹھیک ہے گارہ جس کو آپ بولتے بنایا گیا پھر اس سے حضرتِ آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا گیا اللہ اکبر علمہ پتہ ہی کیا کہتے ہیں اب آپ کو بہت ساری بات سمجھ آئے گی پاکستان میں رہنے والوں کا رنگ گندمی ہوتا ہے یورپ چلے جائیں تو وہاں والوں کا گوڑے ہوتے ہیں کیا وہ عزت آدم کی اولاد نہیں ہیں افریقہ جائیں تو وہ لوگ کالے ہوتے ہیں عرب کے لوگوں کا انداز اور ہوتا ہے کچھ لوگ بڑے میٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے جنام نرم ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ ساری کائنات کی جو مٹی تھی مختلف رنگوں والی مختلف ذائقوں والی یہ جمع ہوئی تھی حضرت آدم کی تخلیق میں اس لیے آپ کی اولاد کے رنگ بھی الگ ہیں ان کے مزاج بھی الگ ہیں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ تفسیر قرآن سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں اب یہ پتلا بنا دیا گیا اور اس کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا اب یہ روح نہیں آئی تھی اب فرشتے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ نئی چیز فرسٹ آف آل اس سے پہلے کبھی کریشن دیکھی نہیں ہے ہر فرشتہ تعجب کرتا کہ یہ کیا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا اب جب یہ روح داخل ہوئی اور آپ کے نتنوں پر روح اندر داخل ہوئی اور آپ کے نتنوں پر پہلے پہنچی تو فوراں آپ کو چھینک آئی اس کے بعد جب یہ روح زبان پر پہنچی تو پہلا جملہ جو حضرت آدم نے کہا وہ الحمدللہ تھا یعنی اس کائنات میں اگر انسان نے سب سے پہلا جملہ کہا ہے تو وہ الحمدللہ کہا ہے اور اب آپ ایک اور راست جان لیجئے کہ قرآن کی ابتداء الحمدللہ رب العالمین سے کیوں ہوئی قرآن جو ہے وہ تو اکراب اسم رب بکل لذی خلق غارِ حرام ہے جو سورہ کلم کی آیت نازل ہوئی تھی مگر قرآن میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے کیوں لائی گئی علماء نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ حضرت آدم جب آپ کے اندر روح ڈالی گئی پہلا جملہ الحمدللہ تھا تو اللہ نے اپنے قرآن کی ابتداء بھی سورہ فاتحہ سے فرمائے اچھا اب اب چھیک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے چلے یہ بھی سیکھ لو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ اور کائنات میں سب سے پہلا عمل حضرت آدم کی طرف سے جو ہوا وہ یہ ہوا اب اس کے بعد سبحان اللہ حضرت آدم نے تو الحمدللہ کہا اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے تو کوئی چھیکے تو اسے کیا کہنا چاہیے سننے والے کو کیا کہنا چاہیے یرحمک اللہ اب سننے والے نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو جس نے چھیکا تھا اسے کہنا چاہیے یغفر اللہ لنا و لکم اللہ تیری اور میری مغفرت فرمائے یار مجھے بتاؤ اسلام سے خوبصورت کوئی مذہب ہے دعائیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو ملاقات کر رہے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جواب دے رہے ہیں والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ چھیک رہے ہیں اس کے بعد اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے پرپر پرابلم یہ ہے کہ ہم اسلام کے طریقے پر عمل کریں تو پھر محبتیں ہی محبتیں ہیں پھر پیار ہی پیار ہے میں آپ کو دعا دے رہا ہوں اللہ کی سلامتی تجھ پر نازل ہو پھر کیسے آپ کا برا چاہ سکتا ہوں لیکن سلام بھی کرتے ہیں اور جیب بھی کٹ لیتے ہیں سلام بھی کرتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں سلام کے اگر صحیح مانا پر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو پھر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا بہرحال اب آگے چلتے ہیں اب حضرت آدم علیہ السلام کی جو کنیت ہے اب البشر اور آپ کو خلیفت اللہ بھی کہا جاتا ہے اچھا اب اللہ تعالیٰ نے آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں اور آپ نے نو سو ساٹھ برس عمر پائی ٹھیک ہے اور آپ کی جب وفات ہوئی تھی آپ نے دنیا سے جب پردہ فرمایا اس وقت تک آپ کی اولاد کی تعداد ایک لاکھ ہو چکی تھی نو سو ساٹھ برس میں ایک لاکھ کیونکہ آپ ہی سے اس دنیا کو بڑھنا تھا تو ایک لاکھ کی تعداد میں اولاد ہو گئی اچھا اب حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا ہو گئے اب آپ کا جوڑا کیسے بنایا گیا ایک بار آپ جنت میں آرام کر رہے تھے تو آپ کی پسلی سے آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا آپ بیدار ہوئے تو ویسے ہی اکیلے ہوتے تھے لونلی نیس فیل کرتے تھے اکیلہ پن محسوس کرتے تھے اب آپ نے ایک اور جنس دیکھی ایک اور مخلوق دیکھی اللہ سے فرمائی اللہ میرا اس سے جوڑا بنا دے میرا اس سے نکاح ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تم اس کا محر ادا کرو تو محر کیا تھا حضرت آدم کا کہا اس نبی پر دس بار درود پڑھو جس کا نام تم نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا ہمارے جرد امجد کا نکاح جو ہوا یعنی دوسری لفظوں میں میں کہوں کہ میں اور آپ تو اس دنیا میں آئے ہیں تخلیق آدم کے بعد جو نسل انسانی بڑی ہے اس نکاح کا سبب بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے سبحان اللہ میرے آقا کا مرتبہ کیسا ہے بظاہر دنیا میں نہیں آئے مگر آقا کا نام شروع سے چل رہا ہے آقا کا چرچہ شروع سے چل رہا ہے سیدی آلہ حضرت کا شاید اب شیر زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا میرے رضا کہتے ہیں فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے آقا ہم فرش پر رہنے والے آپ کی ملندی کیا جانے ہم ہم فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے خسروع عرش پر اڑتا ہے پھرے رہ تیرا آقا کی شان وہ ہے کہ حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے تو نبی پاک کے واسطے سے قبول ہوتی ہے حضرت آدم کا نکاح بھی ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے ہی میں کہہ رہا تھا نا کہ درود سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں ہے درود جیسا شاندار وظیفہ کوئی نہیں بہرحال اب یہاں علماء نے بڑی شاندار ڈیویٹ کی کہ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا تو اللہ کی تخلیق اور اللہ کی حکمتیں اور خل کر سامنے آئیں گی اللہ نے انسان کو چار طریقوں سے پیدا فرمایا ابھی تو ساری کائنات میں ایک ہی طریقہ ہے میاں بیوی جب ملاب ہوتا ہے مرد و عورت کا تو انسان بچہ پیدا ہوتا ہے مگر حضرت آدم کو کیسے پیدا کیا ماں تھی نہیں تھی والد بھی نہیں تھا کس سے پیدا کیا مجھے جواب دے نا ساتھ مٹی سے حضرت آدم کی تخلیق کیسے ہوئی حضرت حویٰ کی کوئی ماں باپ تھی ٹھیک ہے کس کی کیسے ہوئی تخلیق حضرت آدم کی پسلی سے ٹھیک ہے تیسرا طریقہ جیسے ہم سب ہوئے ماں باپ کے ذریعے چوتھا بھی ایک طریقہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے ٹھیک ہے اللہ نے اپنی تخلیق کا شاکار اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھے ہیں تو میری بات جلدی سمجھیں گے اس پوری کائنات میں رب کی قدرت کا سب سے شاندار اگر کوئی مظہر ہے سب سے شاندار کوئی مظاہرہ ہے تو وہ خود یہ انسان ہے ہمارے اندر جو فیکٹری لگی ہوئی ہے ہمارے اندر جو پارٹ آف دا باڈی ہیں آج بھی سائنس حیران ہے کہ ایک بچہ ایک دن کا ہے اس کی آنکھیں بھی ہیں اس کے دل بھی ہیں اس کے گردے بھی ہیں اس کی اندر بھی وہ سارا سسٹم ہے جو پچاس سال کے بندے کے اندر بھی ہے اللہ نے اتنی شاندار تخلیق جو کی ہے وہ کس انداز سے کی جیسے رب چاہے ویسے فرما سکتا ہے اب اس میں بڑی پیاری علماء نے بحث کی ہو سکتا ہے کہ عورتیں سمجھتی ہوں کہ جناب ہمارے بغیر تو مرد انسان بڑھی نہیں سکتا آگے بڑھی نہیں سکتا تو اللہ نے مرد و عورت کو یہ پیغام دے دیا کہ رب چاہے تو مٹی سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے پسلی سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ جب تک میں نہیں ہوں گا تو نسل نہیں بڑھے گی اللہ چاہے تو ابھی بھی حوہ کے ذریعے حضرت ابن عوریم کے ذریعے بغیر والد کی حضرت عیشہ کو پیدا کر سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے ایک مقالمہ ہوا قرآن میں اس کا بھی ذکر موجود ہے اس کا مضمون عرض کرتا ہوں فرشتوں نے کہا یا اللہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں حالانکہ رب مالک ہے آرڈر دیتا مگر اس کی مشورہ کرنا بھی اس کی سنت ہے میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد کریں گے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور ہو بھی رہا ہے ایسا تو اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے جو کائنات کی تمام چیزوں کے نام بتا دیئے فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ ذرا ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تم نے بتایا ہے اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا اب تم ان کے سامنے نام بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے کائنات کی تمام چیزوں تمام جانوروں تمام پرندوں تمام شہروں تمام بولیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا فرشتے حیران ہو گئے اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے ٹھیک ہے اب میں سجدے کی بات پر آتا ہوں پہلے یہ بتاتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علوم کتنے تھے اللہ اکبر شاید یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا آج آپ کی معلومات میں یہ بھی اضافہ ہو جائے گا کہ علوم آدم کیا تھی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں تمام علوم کو عطا فرما دیا نازل فرما دیا اور آپ کے پاس جو علوم تھے آپ کو دنیا کی تمام چیزوں کے نام پتا تھے تمام زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام دنیا کی تمام زبانوں میں سکھا دیا ان کو تمام ملائکہ کے نام تمام اولاد آدم کے نام سات عرب لوگ تو ابھی رہتے ہیں نا صرف یہ دنیا کے نہیں اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے سب کے نام حضرت آدم کو سکھا دیئے اللہ اکبر تمام حیوانات تمام جمادات تمام پودے سبزیاں پھل جانور پرندے ایچ این ایوری تمام بستیوں کے نام یہ سب اللہ نے سکھا دیئے اور سنو حضرت آدم علیہ السلام کو سات لاخ زبانیں سکھائی گئیں اب عشق والی بات کر دوں جب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے تو آدم کے آقا مصطفیٰ کریم کے علم کا عالم کیا ہو آدم تو صفی اللہ ہے نا میرے آقا تو حبیب اللہ ہے نا امام الانبیاء ہیں جب حضرت آدم کو اتنے علوم پتا تھے وہ ایک ایک بندے کا نام جانتے تھے تو اگر آقا اپنے امتی کو پہچان لیں نبی پاک اپنے امتی کو جان لیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے آدم تو ایک نبی ہے میرے آقا تو سارے نبیوں کے سردار ہیں پوچھو میرے آلہ حضرت سے آلہ حضرت فیر فرماتے ہیں لوگ کنفیوز ہیں علم کتنا تھا غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا یہ بات مسلمہ ہے ساری کائنات جانتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا غیب ہے دنیا میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کو دیدار اور کسی نے نہیں کیا صرف اللہ نے اپنے حبیب کو میراج کی رات اپنا دیدار کروایا ارے جب رب نے اپنا آپ نہ چھپایا تو پھر اپنے حبیب کو کیا نہ بتایا پوچھو آلہ حضرت سے سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں اب جو فلسفی جو بات جو فلسفہ سمجھنا ہے جو بات سمجھنی ہے حضرت آدم کو سجدہ کیوں کروایا گیا فرشتوں کو کیا بتایا گیا کہ حضرت آدم جو ہیں وہ علم میں تم سے آگے ہیں علم وہ وصف ہے علم وہ طاقت ہے علم وہ نورانیت ہے کہ جسے مل جائے وہ اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے یہاں ہم سب کے لیے ایک مدلی پھول ہے ہم بھی تو آدم کی اولاد میں سے ہیں علیہ السلام ہم کترہ علم رکھتے ہیں ہم میں سے کس کس کو قرآن پڑھنا آتا ہے ہم پر نماز فرض ہے باقی علوم کو تو چھوڑ دو وہ اپنی نماز کس کس کو پڑھنے صحیح آتی ہے کہلاتے آدمی ہیں اشرف المخلوقات ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے یاد رکھیے گا یہ بھی بات آج کلیر کر دوں علماء کہتے ہیں انسان کو شہوت بھی دی گئی عقل بھی دی گئی جانوروں کو صرف شہوت دی گئی فرشتوں کو صرف عقل صرف جناب عقل دی وہ صرف عبادت کرتے ہیں ان کے اندر برے خیالات ہی نہیں آتے ان کا مقام بہت آلہ ہے اور جانور اس کے اندر کوئی عقل نام کی چیز ہی نہیں وہ اپنی خواہشیں ہی پوری کرتا ہے جو انسان جو انسان اپنی شہوت پر کابو پائے اور اپنی عقل کا صحیح استعمال کر کے عبادت کرے گناہ نہ کرے اللہ کی فرما برداری کرے وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے حضرت آدم فرشتوں سے بھی آگے نکلے نا اشرف المخلوقات کب بنو گے جب یہ دو چیزیں ہیں اس لائن پہ جانا ہے یہ اس لائن پہ جو شہوت کی راہ پر چلا جو اپنی نفس کی راہ پر چلا اللہ کی نافرمانیاں کی شراب پینی ہے جواں کھیلنا ہے نمازیں چھوڑنی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہر برا کام کرنا ہے وہ کدر سے اشرف المخلوقات ہو گیا علماء کہتے ہیں وہ جانور سے بھی بتر ہے جانور میں تو اکل تھی نہیں نا اس نے دب شہوت پر عمل کیا انسان کے پاس اکل تھی مگر اللہ کا فرمان چھوڑ کر وہ جانور سے بھی بتر ہو گیا تو حضرت آدم کو سجدہ کروایا گیا کیونکہ ان کے پاس علم تھا علم کا نور تھا ایک یہ بھی حکمت علماء نے بیان کی اب کیا ہوا اب اس کائنات میں ایک بہت زبردست واقعہ ہوا یعنی یوں سمجھئے کہ ایک زبردست جس کو آپ کہیں کہ ڈائیورجن ہو گئی ایک زبردست تاریخ رقم ہو گئی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اب یہ کیوں نہیں کیا اب پہلے تو ابلیس کا تاریخ سن لیتے ہیں یہ شیطان جو تھا یہ اچھا پہلے ایک اور اہم بات فرشتوں میں سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا یہ بھی چلے آج آپ کو تاریخی ایک حقیقت جو ہے بتا دوں سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے سجدہ کیا اس کے بعد حضرت میکائل علیہ السلام نے سجدہ کیا پھر حضرت اسرافیل نے سجدہ کیا پھر حضرت عزرائیل جو روح کبس کرنے والے فرشتیں ہیں پھر انہوں نے سجدہ کیا پھر دیگر مکرب فرشتوں نے سجدہ کیا اس کے بعد سارے فرشتوں نے سجدہ کیا یہ سجدہ کب ہوا تھا دن کون سا تھا پتا ہونا چاہیے نا یہ جمعہ کا دن تھا اور زوال سے لے کر اثر تک فرشتیں سجدے میں رہے یہ اتنا توین سجدہ تھا مگر ابلیس نے انکار کر دیا ابلیس کون تھا شیطان کون تھا یہ ذرا سمجھئے گا یہ پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا پہلے بڑا فرمابردار تھا بڑا خوبصورت تھا لیکن اس ظالم نے کیا کیا اس نے تکبر کیا یہ اس کی تھوڑی تعریف پہلے سن لیں کہ جنت کا یہ خزانچی رہا ہے اس سے سیکھنے کو ملے گا یہاں حاجی بھی بیٹھے ہوں گے نمازی بھی بیٹھے ہوں گے روزے رکھنے والے بھی بیٹھے ہوں گے بڑی نیکیاں کرنے والے مسجدے بنانے والے بھی بیٹھے ہوں گے سم ٹائم ہم سمجھتے کہ جناب میں تو بڑا نیک اتنے حج کر لیے اتنے عمرے کر لیے میں روزے رکھتا ہوں سیکٹسفائی نہیں ہونا ہے میری اور آپ کی عبادتیں شیطان سے بڑھ کر نہیں تھی وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرمایا زمین پر کوئی زرہ جگہ اس نے نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ کو سجدہ نہ کیا چنت کا خزانچی ٹھیک ہے اور ہزاروں سال عبادت کی اللہ کی یعنی اس نے عبادت کر کے اپنا مرتبہ ایسا اس کا بڑھ گیا کہ وہ فرشتوں کا استاد بن گیا وہ جن تھا فرشتہ نہیں تھا معلم المرکوت بن گیا مگر اس کے دل میں کیا آیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں یہ مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا گیا انا خیر من خلقتہو من ناریوں خلقتہو من تین مجھے جو کہتا ہے وہ کہتا ہے شیطان انا خیر من خلقتنی من ناریوں و خلقتہو من تین اے اللہ تُو نے مجھے جو ہے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا میں اس سے بہتر ہوں اس کے چہرے کی نورانیت چلی گئی سیاہ چہرہ ہو گیا عبادت غارت کر دی گئی اللہ کو یہ عمل کیسا نا پسند آیا رب نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیکہ لعنتی الى یوم الدین اللہ فرماتا ہے تُو جنت سے نکل جا تُو لعنت کیا گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک اے میرے بیٹھے اسلامی بھائی میں آج آپ کو تخلیق آدم کے ساتھ ساتھ ایک اور پیغام دینے بھی آیا اور یہ پہلا واقعہ جو کائنات میں ہوا بلکہ یوں کہیں کہ پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا اللہ کی پہلی نافرمانی جو اس کائنات میں ہوئی وہ تکبر ہے وہ حسد ہے اور کس کو کہتے ہیں تکبر انا خیر من میں اس سے بہتر ہوں اللہ کے اس میں بھی علماء نے ڈیبیٹ کی ہے کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے شیطان کا یہ فارمولہ ہی غلط تھا آج بھی کسی کو امانت سنبھالنی ہو وہ آگ میں نہیں ڈالتا وہ مٹی میں ڈالتا ہے زمین میں دفن کرو وہ چیز واپس نکلتی ہے آگ میں ڈالو آگ تو جلا کے راہ کر دیتی ہے زمین میں بیج ڈالو بیج پودا ہوگا دیتا ہے آگ میں ڈالو تمین امان کے لیے ہے شیطان کا فلسفہ ہی غلط تھا آج بھی بہت سارے لوگ فارمولے لے کر آ جاتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اسلام میں یہ ہونا چاہیے جو اللہ نے کہا اللہ کے رسول نے کہا قرآن نے کہا ہمارا کام اسی پر لبیک کہنا ہے ہماری اقلیں تھوڑی ہیں ہر بات پر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں بیڑھال آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف اب شیطان نے کیا کیا تھا ہزاروں سال کی عبادت فرشتوں کا استاد مگر جملہ کیا تھا انا خیر من یہی دیفنیشن ہے تکبر کی یاد رکھئے گا تکبر کیا ہے انسان کسی کو اپنے سے کم تر جانے سمجھے کیا میں اس سے آلہ ہوں میں اس سے اوپر ہوں اور بیچے اسلامی بھائیوں یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کائنات میں ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف ایک بار تکبر ایک طرف اب میرے وہ بھائی سنیں سوچیں کہ جو روز تکبر کرتے ہیں اچھا بعض اوقات تو زبان سے کہتے ہیں میں فلاں قبیلے کا میں فلاں سردار میں بزنسمن میں فلاں بولی بولنے والا میں فلاں جناب خاندان کا اس کی عقاد کیا ہے وہ عربی میں کہا تھا اس نے انا خیر من آپ بلوچی میں کہہ رہے ہیں آپ اردو میں کہہ رہے ہیں آپ پنجابی میں کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اچھا کچھ لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنے ایکشن سے ایٹیٹیوٹ سے کہہ رہے ہیں آپ کہتے نہیں ہیں مگر برطاؤ کیا کرتے ہیں اپنے ملازم کے ساتھ آپ کا اپنے غریب اشتدار کے ساتھ کیا انداز ہے آپ کا اپنے نوکر کے ساتھ کیا انداز ہے مسجد کے خادم یا غریب آدمی سے کس طرح ملتے ہیں یا وہی انداز امیروں سے ملنے کا ہے وہی انداز اپنے دوستوں سے ملنے کا ہے یاد رکھیے ایک عدیس آپ سب کو یاد ہوگی شاید مجھے میرا دعویٰ ہے ہمیں تو بچپن سے یاد تھی جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ بچپن سے عدیس یاد ہے ان کو پھر بھی تکبر ہے رائے کا دانہ تو دور کی بات ہے آج کل تو ایسا لگتا ہے کئی لوگوں کے دل میں رائے کے دانے کی جگہ بھی نہیں بچیتنا تکبر ہے تکبر ہی تکبر ہے اچھا وہ کہتے بھی یہ میں تو نہیں کرتا تکبر میں تو بڑا جناب لوگوں سے محبت سے ملتا ہوں میں آج آپ کو اس تکبر تکبر کرنے والا اللہ کو کتنا سخت ناپسند ہے حدیثوں میں آیا قیامت کے دن جو تکبر کرنے والے ہوں گے ان کو چوٹیوں کی شکل میں لائے جائے گا اور لوگ ان پر پیر رکھ کر قیامت میں چل رہے ہوں گے آج بڑا پروٹوکول ہے نا آج بڑے دوست ساتھ پھرتے ہیں گارڈ ساتھ ہیں ہمارے جناب نوکر ساتھ ہیں سارا بڑا زبردست ماحول ہے ایوری بڈی میں جاؤں تو کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ اگر یہ سب تکبر ہے نا تو قیامت کے دن یہی لوگ ہمارے اوپر سے گزر کر جائیں گے اور بندہ جندت بھی نہیں جائے گا جندت کے قریب بھی نہیں جائے گا اللہ کو سخت ناپسند ہے تکبر کرنے والے مگر میں اب ظاہر بیان کو وقت کافی ہو گیا ہے میں چند اگزیمپلز دینا چاہتا ہوں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں ہم چیک کر لیں پہلے تو ریزن سمجھتے ہیں بڑی اہم بات جب بھی تکبر کی بات ہوگی نا تو ہم سمجھتے ہیں پیسے والا ہی تکبر کرتا ہے یہ بڑی بھول ہے علماء نے آٹھ ریزن آٹھ سبب بیان کیے ہیں تکبر کے پیسہ والا بھی تکبر کرتا ہے مگر علم والا بھی تکبر کرتا ہے علم بھی سبب ہے تکبر کا عمادت بھی سبب ہے تکبر کا طاقت بھی سبب ہے تکبر کا خوبصورتی بھی سبب ہے تکبر کا ٹھیک ہے نا یہ چند سبب ہیں اب مثال دیتا ہوں علم والا کیسے تکبر کرے اب مثال کے طور پر کسی نے علم سیکھ لیا دنیا بھی سیکھ لیا یا دینی سیکھ لیا اللہ معاف کرے علم دین سیکھنا بڑی بات ہے عالم بننا بہت بڑی بات ہے مگر علم کی آفتوں میں یہ لکھا کہ عالم تو ضرور بنے مگر ساتھ آجزی کا پیکر بھی بنے حدیث فات میں جو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے اب اس لیے علم سیخا کہ کسی کو کہے ہاں بھائی آپ کو نماز پڑھنا آتی ہے کتنے مسئلے نماز میں کتنے فرض نماز میں اب اس لیے سیخا کہ کسی کو ڈی مورالائز کرے کسی پر اپنی برکری ظاہر کرے یہ عالم ہونے کے باوجود علم ہونے کے باوجود تققر ہے اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے عبادت تقبر کیسے لاتی ہے ماشاءاللہ اگر نمازی میں میرے بھائی بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کیجئے عبادت مگر یہ عبادت آپ کو یہ اتھارٹی نہیں دیتی کہ آپ دوسروں کو کم تر سمجھنا شروع کر دیں یار دیکھو میں پانچ ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں یہ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے میں تو رفری روزے بھی رکھتا ہوں یہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا ایسا نہ ہو یہ تقبر برباد کر دے ایک بار ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے ذرا غور سے سنیے گا رات کا ٹائم تھا کسی سرائے خانے میں کسی ہوتیل میں رکے باپ بیٹے نیک تھے تحجد کا وقت ہوا تو والد صاحب اٹھے بیٹا بھی ساتھ اٹھا تو بیٹا بوں کو کہتا ہے بجان یہ سارے کیسے لوگ ہیں سارے سوئے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا تحجد کے لیے اللہ اکبر وہ والد بڑا کمال کا شخص بڑے اللہ کے ولی تھے کہتے ہیں بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا اٹھ کر تحجد پڑھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ گیا کہ ہم اتنے نیک ہیں کہ ہم اٹھے اور یہ سوئے ہوئے ہیں اللہ جانتا ہے کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقمول ہیں عبادت ضرور کرو مگر عبادت کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو ہمارے گناہ تھوڑے اللہ نکتہ نواز ہے وہ بے نیاز ہے وہ کسی کے ایک عمل پر اس کی مغفرت فرما دے اور ہمارے ایک عمل پر ہماری پکڑ فرما دے ہمیں پتا نہیں ہے ساری نمازیں کئی موں پہ نہ مار دی جائیں اور ایک شرابی ایک جواری ایک نافرمان کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل کر دے کہ اللہ اس سے جنت میں ڈال دے بھول گئے وہ حدیث پاک کہ ایک عورت گناہگار بدکار تھی مگر ایک کتے پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ کو وہ عدا پسند آئی اسے جنت میں داخل کر دیا اور بلم بن بعورہ وہ شخص تھا کہ جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی اس کی نگاہ لوہ محفوظ کو پڑھ لیتی تھی مگر اس نے ایک گستاخی کی اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے نمازیں پڑھ کے روزیں رکھ کے حج کر کے صدقے دے کر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں بخشا گیا ارے حضرت ابو بکر صدیق کے تو قدموں کی خواب کے برابر بھی نہیں وہ عاشق اکبر ہیں مگر ان کے خوف خدا ایسا ہوتا کہ وہ ذروں کو لکڑی کو اٹھا کر کہتے کہ کاش میں ذرہ ہوتا میں کوئی تنہ ہوتا اور انسان نہ ہوتا ارے اللہ کے وہ نیک بندے آخرت کے خوف سے کر و فر میں آجاتے ہیں تکبر عبادت بھی لاتی ہے اب آتے ہیں مال و دولت پر یہ تیسری باری ہے مال و دولت کی صرف امیر تکبر نہیں کرتا یاد رکھیے اب آئیے جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس مال ہے اور اب وہ اس پر اترا رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا مالدار وہ غریب اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس دن چاہے اور یہ بزرگ بیٹھیں جتنے ہی میرے سفید داڑی والے بیٹھیں ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کیسے مالدار کنگال ہوتا ہے اور کیسے کنگال مالدار ہو جاتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا اللہ جب چاہے یہ مال تم سے لے لے گا اگر تم نے تکبر کیا اگر اللہ کی نافرمانی کی یہ منٹو کی بات ہے کاروبار تباہ ہوتے دیکھا فیکٹریوں میں آگ لگتے دیکھی لوگوں کو زکاة دینے والوں کو ایک رات کے بعد زکاة لیتا ہوا دیکھا اللہ سے توبہ کرتے رہنا نرم رہنا شفیق رہنا دینے والا بننا صدقہ و خیرات دینا تکبر نہ کرنا خدا کی قسم اگر کبھی کسی غریب کو دینے کا موقع بھی لینا کوئی زکاة لینے آئے کوئی صدقہ لینے آئے دھتکار نہ نہیں ڈانٹنا نہیں روب نہ جمانا دھکے نہ کھلانا شکر بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی تُو نے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا آج یہ میرے دروازے پر آیا ہے میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ دوپیر کا کھانا نہیں کھایا رات ہو گئی ہے بچے گھر میں بھوکے ہیں کبھی آ کر ہمارے آفس میں ہمارے گھر پر آ کر کوئی کہتا ہے بچی کی شادی ہے جناب تاریخ لے لی ہے جہے اس کے پیسے نہیں تھوڑی مدد کر دو یہ میں بھی تو ہو سکتا تھا یہ آپ بھی تو ہو سکتے تھے کہ کسی کے دروازے پر کھڑے ہوتے ماں ہسپٹل میں ہے ڈاکٹر کہتے ہیں پہلے پیسے لے آؤ پھر علاج شروع ہوگا یہ غریب جو آج آپ سے مدد مانگنے آئے یہ میں اور آپ بھی ہو سکتے تھے خدا کی قسم اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے جس نے ہمیں اچھا دنیا میں اچھا رکھا ہے ہمیں دینے والا بنایا ہے پھر دیتے ہیں اب تکمر کیسا یہ میرا نہیں میرے مالک نے دیا ہے میرے پاس جو ہے میرے رب کا ہے میری اتنی خطائیں اتنے گناہ اتنی رہا فرمانیہ ہونے کے باوجود وہ مجھے دیے جا رہا ہے پھر بھی میں تکمر کروں پھر بھی میں لوگوں کو حقیر جانوں خدا کی قسم دنیا میں میری کوئی ایک بات نہ مانے دو بار نہ مانے میں مو نہ لگاؤں سے یاد کرو ہم نے اب تک زندگی میں کتنی اللہ کی باتیں نہیں مانی کتنے گناہ کیے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا میری نماز قضا ہوتی اللہ رزق روک لیتا میری آنکھ حرام دیکھتی اللہ آنکھ لے لیتا میں جھوٹ مولتا اللہ زبان لے لیتا میں ان پیرو سے شراب کھانے فلم دیکھنے کے لیے بے حیائی کی طرف جاتا ٹانگ رب نے دیتی نا رب لنگڑا کر دیتا میں خطائیں کر رہا ہوں وہ عطائیں کر رہا ہے پھر بھی میں تکبر کروں پھر بھی میں اللہ کے بندوں کو حکیر جا دوں ارے مدد کرو شفقت کرو سینے لگاؤ غریبوں کو بڑائی نہ بیان کرو اتراؤ نہ تکلیف نہ پہنچاؤ پھر اس کے بعد بات آتی ہے خوبصورتی کی کسی کو خوبصورت بنایا وہ کہتا ہے یہ کالا میں گورا میں لمبا یہ ٹھگنا میں طاقتور یہ تو کمزور یہ کس نے بنایا تمہیں رب نے بنایا وہ جب چاہے گا تمہارا چہرہ بگڑ جائے گا بڑے بڑے پہلوان ہم نے بستروں پر ہسپٹل میں پڑے دیکھے ہیں ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ چہرہ دکھانے جیسا نہیں رہتا اللہ نے چہرہ اچھا دیا دیکھو میرے آقا کی تعلیم کیسی ہے جب آئینہ دیکھو دعا کرو اللہم حسن خلقی فحسن خلقی اللہ چہرہ بھی تُو نے اچھا بنایا میرے اخلاق بھی تُو اچھے کر دے اللہ کا ہر حال میں شکر کرو یہ نعمتیں رب نے تمہیں دی ہیں اگر آج اقتدار مل گیا ہے آج اگر افسر بن گئے ہو اگر آج وزیر بن گئے ہو اگر آج صدر بن گئے ہو آج قبیلے کے سردار بن گئے ہو یہ ساری عزتیں تمہیں رب نے دی ہیں اس عزت کے ساتھ نرم رہنا شفیق رہنا مہربان رہنا آؤ میں تمہیں اس کی بات بتاتا ہوں جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے میں نے بھی پڑھا ہے دو عالم کے والی ہیں مدینے والے آقا ہیں عرش کے مہمان ہیں اللہ کے حبیب ہیں مگر آجزی کیسی تھی آقا کی بارگاہ میں غلام آتے تھے کہتے حضور آج ہمارے گھر کھانے کو آ جائیں ہمارے گھر کچھ جناب دعوت کھا لیجئے ہمارے گھر میں کچھ پرانی چربی ہے تھوڑی سی کھجورے ہیں میرے آقا ان کے گھر بھی چلے جاتے تھے آج غریب ملازم ہمیں کہے صاحب میرے گھر پہ بچے کی شادی ہے ہم کہتے ہیں میرے پر ٹائم نہیں ہے میں بڑا بصروف ہوں امیر نہ بھی بلائے تو پہنچ جاتے ہیں خود بتاؤ یہ تکبر نہیں تو کیا ہے اب میں آخر میں تین چار ایکزیمپلز دے دیتا ہوں تین چار آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ آپ اگر ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں جناب میں تو تکبر نہیں کرتا چلے آج دو تین مثالوں کے ذریعے سمجھ لے اللہ کرے آپ نہ کرتے ہوں اللہ کرے ہمارا دل تکبر سے صاف ہے اور اگر ہو گیا ہے اگر یہ عادتیں ہیں تو آج نکالنی ہیں آج اس کو صاف کرنا ہے بہلی مثال وہ شخص کہ جب وہ کہیں جائے اور اس کو عزت کی جگہ پہ نہ بٹھایا جائے نمائی جگہ پر سیٹ نہ ملے لوگ تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوں اور اگر اس کو برا لگے تو اس کا مطلب کیا ہے خود سوچیں نا کہ میں ان سے بہتر ہوں ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا ان کو مجھے عزت والی جگہ پر بٹھانا چاہیے تھا ناراض ہو جاتے ہیں بھائی واپس سے لے جاتے ہیں پروٹکول نہ ملے تو واپس سے لے جاتے ہیں یہ تکبر نہیں ہے نبی پاک کی سنت یہ ہے میں فلم جدر آتے جدر جگہ ملتی میرے آقا وہیں تشریف فرما ہو جاتے آقا کا یہ عمل اور غلام جس ہم کہتے غلام ہیں نبی کے ایسا غلام ہوتا ہے اللہ کے حبیب فرش پر بیٹھ جائیں ہمیں اچھی کرسی نہ ملے تو برا لگ جائے اپنے دل سے پوچھو یہ تکبر نہیں تو کیا ہے کہیں مارے نہ جائیں میرے آقا وہ ہیں کبھی جو کی موٹی روتی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ خانہ مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرہانہ مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آجزی پہ لاکھوں ہوں سلامِ آجزانہ مدنی مدینے والے اس نبی کے غلامِ ہم مگر ہمارے اندر یہ تکبر کدر سے آ گیا ایک اور ایکزیمپل بندہ کہتا ہے میں سلام نہ کروں پہلے وہ سلام کرے ملازم کے پاس جائیں کسی غریب کے پاس جائیں میں کیوں سلام کروں پہلے وہ سلام کرے جس کی یہ عادت ہے وہ اپنے دل سے پوچھے کیا کہنا چاہ رہے ہو شیطان نے زبان سے کہہ دیا تھا انا خیرم من میں اس سے بہتر ہوں سلام لینا چاہیے اب آؤ میں آپ کو آپ کے نبی کی عادتِ کریمہ بتاتا ہوں پیارے آقا کا انداز کیا تھا صحبہ جب بھی نبی پاک کے پاس جاتے نہ پیارے آقا سلام میں پہل فرما دیتے ہیں صحبہ نے ایک کچھ بار پلان کیا کہ یار جب جاتے ہیں پیارے آقا ہی سلام میں پہل کرتے ہیں اس بار ہم جائیں گے اور نبی پاک کے سلام میں پہل سے پہلے ہم سلام کر دیں گے مگر صحبہ جب بھی گئے آقا ہی نے پہلے سلام ارشاد کرنا اور ایک اور ایمان والی بات بتا دوں ایمان تازہ ہو جائے گا اس بات پر تو واقعی ہم سب کو خوشی بھی مدنی کافلے میں سفر کر لینا چاہیے علماء کہتے ہیں آج بھی سنو دل تھام کر آج بھی اگر کوئی امتی آقا کے مدینے جاتا ہے روزہ رسول پر جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سلام ارز کرے آقا اپنی عادت کے مطابق اس غلام کو پہلے سلام ارشاد فرمان رہا ہے ایسے آقا کا امتی اور میں کہوں مجھے لوگ سلام پہلے کرے خود پوچھو اپنے دل سے کدھر جا رہے ہو یہ شیطان کدھر لے کے جا رہا ہے ہمیں یہ تکبر کدھر سے آ گیا اور ایک مثال لے لو غریب بلائے ٹائم نہیں ہے مصروف ہوں امیر نہ بلائے تو افسوس ہوتا یار صحابہ نے سب کو بلائے مجھے نہیں بلائیا خود پوچھئے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں وہ لوگ جن کے ملازمین ہیں نا آپ کے گھر میں آپ کے آفس میں آپ کے فیکٹری میں آپ کی زمین پر خدارہ میری بات سمجھو جب کبھی ملازم بلائے نا اس کے گھر ضرور جانا وہ دال روٹی کھلائے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا امیر کے گھر پہ ہزار آدمی گئے تھے آپ نہیں جاؤگے یاد بھی نہیں رہ گا کہ آپ کیوں نہیں آئے تھے وہ غریب ساری زندگی یاد رکھے گا ساری زندگی آپ کو دعا دے گا کہ صاحب میرے گھر چل کے آئے ہے آپ اس کے دل میں اتر جائیں گے میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں جو یہ مسجدوں میں خادم ہوتے ہیں نا سفائی کرنے والے سب بیٹھ دیں پلیز یہ سیکیورٹی والے بھی بیٹھ دیں پانچ پر مسجد میں سفائی کرنے والے ہوتے ہیں خادم خاص طور پر ہمارے یہ بچارے میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے بڑا محبت آ رہی تھی ان پر یہ جو ہمارے فوجی بھائی تھے ایف سی والے اور جو بھی رات کو دیر سے سردی میں پہاڑوں پر بیٹھیں کس لیے بیٹھیں ہمارے لیے بیٹھیں انہی کو سب برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں پولیس والوں کو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا آپ کبھی ان کو سینے لگا کے دیکھو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کبھی مسجد جائے نا آپ دیکھیں کوئی بندہ صفائی کر رہا ہے بلکے اس سے ہاتھ ملائیں اور اس کو سینے لگا لیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں طبیعت کیسی ہے آپ نے پیسے نہیں دیئے مگر اس کی آنکھوں میں دیکھنا تھوڑے سے آنسو آگئے ہوں گے بہت ٹائم ہو گیا اس کو کسی نے سینے نہیں لگایا ہوگا اس کی طبیعت نہیں پہنچی ہوگی جو آپ کے آفس کا دروازہ کھولتا ہے نا کبھی رک کر اسے بھی سلام کرلو اور طبیعت نام شاید نام بھی نہیں پتا ہوگا میرا جو باہر دروازہ کھولنے والا اس کا نام کیا ہے وہ انسان بھی ہے کہ نہیں بیمار بھی ہوتا ہے کہ نہیں اس کے بچے بھی ہیں کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا ساری باتیں بڑے پیسے والوں سے کرنی ہیں ساری رشتہ داروں سے کرنی ہیں باقی غریب کو پوچھتا کون ہے ایک واقعہ میں نے کئی بیانات میں بیان کیا ایک پولیس والا تھا اور عید کا دن تھا پاکستان میں جب سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے تو عید کے دنوں میں اس پولیس والے کی ڈیوٹی لگائی گئی عید کی نماز پر کہ بھئی تم نے عید کی نماز پر لوگوں کی سیکیورٹی کرنی ہے نماز عید ختم ہوئی سارے لوگوں نے عید مبارک کی پولیس والے نے کہا کہ یہ سب لوگ ایک دوسرے سے ملے مجھ سے کسی نے عید نہیں کہی میری بچی گھر پہ بیمار تھی میں ان کی حفاظت کے لیے آیا کیا میں مسلمان نہیں کیا میں ان کا بھائی نہیں سوچو میرے بیٹھے اسلامی پر ہر چیز پیسو سے نہیں ہوتی چند مسکراہتیں تھوڑا سا پیار تھوڑی سی عزت غریب کو دینا یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے درجے بلند کر دے گی کبھی کسی غریب کی دل جوئی کر لینا حضرت امام حسن جو نواسہ رسول ہیں ایک مار مدینے میں جا رہے تھے فقیر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہا ہے حسن ہمارے ساتھ کھالو امام حسن ان کے ساتھ فٹبات پر بیٹھ گئے کب میں نواسہ رسول ہوں میں صدقہ کھا نہیں سکتا لیکن ایسا کرو تم آج کھانا کھالو کل میرے گھر آنا میں تمہاری دعوت کروں گا یہ غریبوں کو نبھانے والے تھے اور ہم آج غریبوں کو دھدکارنے والے آج غریب رشتہ دار کا تعریف کرانے میں ڈر لگتا ہے یہ میرا چچا ہے کیسے بتاؤں اپنے دوستوں کو چچا تو بڑا غریب سے کپڑے پہنا ہوا یہ چچا کا بیٹا کیسے بتاؤں رشتہ داروں کو پھول گئے جب آپ کو اللہ نے مال دے دیا آپ کسی مرتبے پر پہنچے مشہور ہو گئے تو اب اپنے غریب رشتہ داروں سے تعریف نہیں کرے گے یہ کیا ہے تکبر نہیں تو کیا ہے اپنے دل سے پوچھئے میرے پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں اپنا سامان اٹھانے کو لوگ کسر شان سمجھتے ہیں حدیث پاک میں آیا روایتوں کا مضمون ہے اگر تکبر دل سے نکالنا چاہتے ہو اپنا سامان خود اٹھاؤ اپنے جوتے خود اٹھاؤ تاکہ لوگوں کے سامنے جب انسان اپنے جوتے اٹھاتا ہے اپنا سامان اٹھاتا ہے یہ تکبر کو دل سے نکال دیتا ہے مگر بندہ کہتا ہے ملازم اٹھائے گا میں کیوں اٹھاؤں ملازم رکھنا گناہ نہیں ہے مگر نیت کیا ہے کبھی کبھی تو ایسا کر لو کہ ملازم سے سامان دلو کہ اب میں اٹھاؤں گا میں اپنے چقبل اٹھاؤں گا مجھے تکبر نہیں چاہیے میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا میں اللہ کا آجز مندہ رہنا چاہتا ہوں اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں میں بیان میں وقت تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو بہت ساری مثالیں دیتا کہ کدھر کدھر کیسے کیسے گفتگو کے ذریعے اشاروں کے ذریعے ہمارے ایٹیٹیوٹ کے ذریعے ہم تکبر کر رہے ہوتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ جو بعض وقت کھانا کھائیں دعوت وغیرہ میں کوئی بچارہ غریب آدمی آکر بیٹھ جائے ساتھ بندہ کہتا ہے آپ اٹھو آپ ادھر کدھر بیٹھ گئے آپ کیوں دعوت آپ کا کھانا ادھر ہے کھانا کیوں ادھر ہے وہ غریب ہے اس لیے اس کے کپڑے پرانے ہیں اس لیے میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ بنی اسرائیل کا ایک آخری واقعہ سنا دیتا ہوں ایک شخص بنی اسرائیل میں اتنا عبادت گزار تھا اللہ کو اتنا پسند تھا وہ جدر جاتا اس کے ساتھ ایک بادل بھی جاتا بادل اس پر سایہ کرتا تھا اللہ کی رحمت ایسی اس کے ساتھ تھی ایک بڑا گناہگار بندہ بڑے گناہ اس کے اس نے سوچا یار میں اتنا گناہگار میری تو بکشش پتا نہیں ہوگی کہ نہیں یہ اتنا نیک ہے اس کے ساتھ بادل چلتا ہے میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں کیا پتہ اس پر کچھ چھیٹے برسیں گے رحمت کے مجھ پر بھی برس جائیں گے اس کی نیت کیا تھی آجزی کی اس کی نیت کیا تھی شرمندگی کی اس کی نیت کیا تھی توبہ کی اچھی نیت سے گیا نا ابھی نیکیاں کی نہیں ہیں گناہ باقی ہیں گناہ موجود تھے بس ندامت تھی شرمندگی تھی توبہ کے ارادہ تھا اس نیک بندے کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا نیک بندے کے دل میں خیال آیا یہ زمانے کا گناہ گار میرے برابر کر کہتا ہوں اٹھے در سے تو بھی در کے در چلو ادھر سے اس کو کھڑا کر دیا ایسا ہم میں سے بہت سونک کیا ہو سنو کیا ہوا جب یہ بندہ کھڑا ہوا نا تو وہ بادل جو ہے وہ اس گناہ گار کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا اس زمانے کے نبی پر وہی نازل کی گئی کہ جاؤ اسے بتا دو ان دونوں کو بتا دو کہ جو گناہ گار تھا اس نے شرم لائی اپنے دل میں ندامت لا کر آیا اچھی نیت سے آیا اللہ نے اس کے سارے گناہ ماف کر دیئے اور یہ نیکوکار بننے والا دل میں تکبر لائیا رب نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی دونوں سے کہو اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرے یہ ہے تکبر کا ببال اور یہ ہے آجزی ان کے ساری جھکنے کا نرمی کا فائدہ ندمت توبہ توبہ بڑا اعتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے شرم آنی جائے شرم آ جائے اللہ سے دل سے توبہ کر لو میرا رب بہت کریم ہے وہ ایک بار سچی توبہ کو دیکھ کر معاف کر دیتا ہے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے بس بندہ ایسی توبہ بھی تو کرے لہا تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں آج کا یہ بیان ایک ایسا میسج لے کر آیا ہوں میں پہلے سوچ رہا تھا کہ بعد میں کسی کو خیال آئے گا کہ یار یہ تو امیروں کے لیے وڑیروں کے لیے ٹاپک ہے لیکن یاد رکھی تکبر صرف امیر نہیں کرتا تکبر ہر طرح کا آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں کر رہا ہوتا ہے آپ جدر بھی ہیں اپنے آپ کو کم تر سمجھئے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے ہماری میمنی میں ایک بڑی پیاری کہاوت ہے میمنی زبان میں کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں جو جھک گیا وہ اللہ کو پسند آجاتا ہے آپ جھک جائیے نرم ہو جائیے سب سے محبت سے ملیے بلکہ میں تو مشورہ دوں گا ڈیلیبریٹلی دانستہ اپنے غریب رشتہ داروں کے گھر جائیے بہانہ نکال کر خود ہی چلے جائے کوئی توفہ لے کے چلے جائے سردیوں کے دن ہے کوئی سویٹر لے کے چلے جائے کوئی بچارے اپنے رشتہ دار کے لیے مم پھلی لے جائیں پیسے اللہ نے زیادہ دیئے تو پستے بادام لے جاؤ اس نے تو پوری سردیوں میں نہیں کھائے ہوں گے ہمارے گھر میں ضائع ہو رہے ہوتے ہیں اور غریب کے بچارہ بچہ ترس رہا ہوتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کیسی دل سے دعا نکلے گی اس کی آنکھوں میں کیسے آنسو آئیں گے اس کو دل اتنی خوشی ہوگی کہ اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا ہم اس کو توفے دے رہے ہیں جس کی کبریں بھری ہوئی ہیں وہ آپ کا توفہ لے کر سائیڈ پر رکھ دیتا ہے پہلے ہی بڑے توفے آئے ہوئے ہیں جاؤ نا اس کو توفہ دو جو بچارہ ترس رہا ہے جو بچارہ فروٹ نہیں کھا سکتا ان کے گھروں پہ جائیں ملازمین کے گھروں پہ جائیں محبت سے ملنا شروع کر دیں آپ کو لگتا یار میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں میں اترے سارے توفے نہیں دے سکتا ارے مت دو توفہ پیسوں سے دل نہیں مسکراہٹ سے دل جیتا جا سکتا ہے نرمی سے آپ کسی کے دل میں داخل ہو سکتے ہیں سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں نا شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے شربت نہیں دینا نا نہیں دو بات تو اچھی کر لو بات ہی میں دل توڑ دیتے ہو شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پروا شکر کی ہے یہ شہد دینا شروع کر دو پھر شکر کوئی نہیں مانگتا اللہ کرے ہم نرم ہو جائیں مہربان ہو جائیں اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں مولا ہمیں تکبر سے بچا لیتا ہوں ہم ناکس ہیں ہم کمزور ہیں ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی ہوں گی اے کریم ہم نے آج شیطان کا حشر سنا ہے ہم شیطان کے ساتھ ہی نہیں بننا چاہتے اس کے ساتھ جہنم میں نہیں جانا چاہتے اے مالک ہمارے دلوں سے تکبر کو دور فرماتے ہمیں آج زی کا پہکر بنا دے ہمارے دلوں سے دل میں جو گندگیاں غیبت ہے بغض ہے کینا ہے حسد ہے اور بھی جو دل کی مرائیاں ہیں اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمارے دل کو نبی پاک کے عشق مدینہ بنا دے علاج بیماری بھی بتا دی بیماری کیوں ہوتی یہ بھی بتا دی آخر میں علاج بھی لے جاؤ ایسے ہی خالی ہاتھ بیٹنا تو ٹھیک نہیں نا پہلا علاج ہر گناہ سے جان چھڑانے کا وہ ہے دعا الدعاؤ صلاح المؤمن دعا مومن کا ہتھیار رو رو کے دعا کرو ہم کمزور ہیں نا ہم سے نہیں نکل رہا میرا رب چاہے جس نے کن کہہ کر کائنات منا دی جس نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی وہ جب چاہے گا میرا دل بھی صاف کر دے گا اس سے معافی مانگتے رہا کرو ٹھیک ہے پہلا علاج دوسرا علاج جو میں نے کہا حدیث پاک کا ایک اور مضمون ہے سلام کو عام کریں یہ تکبر کو دور کرتا ہے جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں جس کو نہیں جانتے ہیں اس کو بھی سلام خود پہل کریں ٹھیک ہے آج سے یہ سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ یہ انتظار نہیں کرنا مجھے کوئی سلام کرے اپنے ڈرائیور اپنے ملازم اپنے خادم جو ہو بلے پہلے جا کے سلام کریں یہ جو عمل ہوگا نا اس کے دل میں خوشی بھی ڈالے گا آپ کے دل سے تکبر بھی نکال دے گا یہ کلف اتارنے والے کام ہیں کبھی کبھی اپنے جوتے اٹھائیں اپنا سامان اٹھائیں ٹھیک ہے فرش پر بیٹھ جائیں اپنے ملازمین اپنے غریب اشتداروں کو قریب بٹھائیں اپنے ہاتھ سے نوالہ کھلا دیں آپ کو یہ سب مشکل لگے گا مشکل لگے نا تو سمجھ لو بیماری ہے دوائی کس کو بری لگتی ہے جو بیمار ہوتا ہے نا کھانا کس کو اچھا نہیں لگتا موں کس پر خراب ہوتا ہے ہم نے سب نے دوپیر کا کھانا جس نے کھایا ہے یا ناشتہ کیا فرس کلاس کھایا کوئی پرابلم نہیں جس کو آج بخار تھا جس کو آج طبیعت خراب تھی اس کو آج ناشتہ اچھا نہیں لگا جب آپ یہ کام کرو گے آپ کو اچھا نہ لگے نا تو سمجھ لینا بیماری تھی اندر یہ نکل رہی ہے اور یہ نکل جائے گی ہاں بالکل آپ اس پر عمل کرے کیونکہ تکبر لے کر کبر میں گئے تو مارے جائیں گے فس جائیں گے شیطان کا ساتھی نہ بنا دیا جائے اللہ مجھے اور آپ کو آج زی انکساری کا پیکر بنا دے اور یہ ساری چیزیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہتے ہیں نا پریکٹیکل آپ نے یہ اگر علاج کرنا ہے نا تو کہاں ملے گا یہ علاج میں آپ کو ایک شاندار طریقہ بتا دیتا ہوں آپ اس کو پلیز سیریس لیجئے گا اگر واقعی اس بیماری اور بہت بہت ساری بیماریوں سے جان چھوڑانی ہے نا آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی کافلے میں چلے جائیں یقین کریں آپ تیس دن کے لئے چلے جائیں بارہ دن کے لئے کم از کم تین دن کے لئے چلے جائیں ادھر کیا ہوگا اپنا سامان خود اٹھانا پڑے گا مسجد کے فرش پر سونا پڑے گا کبھی کبھی مسجد کی صفائی بھی کرنی پڑے گی برابر میں ایک غریب زمیدار بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوگا آپ ایک ہی تھال میں کھانا کھا رہے ہوں گے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز سارا کلف ولف تکبر سب سائیڈ بھی ہو جائے گا سب مل کر نیکی کی دعوت دیں گے سب مل کے بس میں سفر کریں گے بالکل ان کے ساتھ گھل مل کرنا وہاں جا کر بھی کہیں میں زمیدار میرا خانہ پکھاؤ مسجد میں بھی تکبر بت کر کے آ جانا یہاں مسجد میں بھی لوگ تکبر کرتے سائیں آ رہے ہیں ان کی جگہ رکھنی پڑے گی پہلی صف میں اللہ کے بندوں یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہ تو سب کے لیے ایک صف کی جگہ آتی وہاں تمہارا مسجد میں بھی پروڈاکول چلے گا تو یہ تو بہت بہت زیادہ خزم کی بات ہے نا اللہ کے گھر میں جا کر کچھ لوگ کر رہے ہوتے تکبر نہیں جناب اللہ کی بارگاہ میں سب ایک ہیں اللہ کی بارگاہ میں کون معزز ہے جو زیادہ تقویے والا ہے اللہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دے اپنی بارگاہ میں ہمیں عزت دے دے خدا کی قسم آخری بات سن لو اور دل میں بٹھا لو اس بات خدا کی قسم ساری دنیا اور کسی کی عزت کرے نہ اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے اس عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جس کو دنیا میں کوئی نہ پوچھے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ مکرم ہے وہ پسند دیدہ ہے اللہ کی قسم وہی کامیاب ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لیں یہ عزتیں یہ شہرتیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اچانک چلی جائیں گی اللہ پسند کر لے اللہ کے حبیب پسند کر لیں یہی زندگی کامیاب زندگی ہے اللہ ایسی زندگی مجھے اور آپ کو گزارنے کی توفی تو اب نیت کرتے ہیں مدنی کافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ کب ہو رہا ہے مدنی کافلہ بتائیں بھئی کوئی تاریخ کا اعلان کریں یکم مارچ سے چھلے جنا پورا مہینہ دے دیا ہمارے نگران میں آکو یکم مارچ سے ایک مہینے کا مدنی کافلہ میں ابھی تین دن سے مدنی کافلہ میں ہوں دیرہ اللہ یار گیا دیرہ مراج جمالی گئے پھر حمید آباد گئے سبی گئے استا محمد گئے آج کوئٹہ پہنچیں سب جگہ الحمدللہ سینکڑوں بلکہ میں کلکولیٹ کروں تو ہزاروں اسلامی وائیوں نے اب تک مدنی کافلوں میں سفر کی نیت کر لی ہے کوئٹہ والے پیچھے تو نہیں رہیں گے انشاءاللہ ایک ماہ یہ ایک مہینہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے گا وہ کہتے ہیں نا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس ہاں ہم تو ویسی پیسے نہیں لیتے واپس کیا کریں گے آپ نے اپنے خرچے پہ جانا ہے تو حمد کر لیں ایک ماہ کے مدنی کافلے میں سفر کریں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو اس مدنی کافلے میں سفر کرے اس کو اسی سال مدینے کی حاضری عطا فرما کون کون سفر کرے گا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ نیت کریں سبحان اللہ اے اللہ ان سب کو مدینے کی حاضری عطا کر دے اس مدنی کافلے کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دینا ہمارے دلوں سے تکبر نکال دینا ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لینا تو میرے بھائیوں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے نا اب میں بتاؤں آپ کو شیطان کے بارے میں ہی ساری باتیں بتائیے نا یہ شیطان کدھر چاہے گا کہ آپ کافلے میں جائیں اور اس کے ساتھ سے ہٹ جائیں تکبر ختم ہو جائے اب وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا نہیں یار ابھی تو بہت کام ہے بعد میں نام لکھا دوں گا میرا مشورہ یہ ہے کہ ذمہ دران یہاں کھڑے ہوں گے ابھی دعا کے بعد آپ جاتے جاتے گیٹ پہ بھی کھڑے ہوں گے اپنا نام اور اپنا فون نمبر لکھوا دینا کہ بھئی میں نے جانا ہے تیز دن کے کافلے میں یہ میرا نام اور نمبر لکھ لو لکھوائیں گے انشاءاللہ یہ پھر آپ سے رابطہ کریں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے آج یہاں اجتماع میں آئے ہیں امید ہے کچھ سیخہ ہوگا ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے کوئیٹا میں دعوت اسلامی کا صرف آج کیوں آئیں بھائی اب نیت کریں ہر جمعرات آئیں گے انشاءاللہ اور جمعرات کی رات بھری مراج حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی تو اجتماع میں دعا ہوتی ہے ذکر ہوتا ہے جمعرات کو کہاں ہوتا ہے اجتماع بتائیں بھائی نورانی مسجد اور قریمیہ مسجد اور جو ایوبیا قیومیا نورانی مسجد اور قیومیا بھائیٹ کا مائک کھولے نا بھائی نورانی مسجد اور قیومیا مسجد ہر جمعرات مغرب کے بعد ذرا اعلان کریں بھائی قیومیا مسجد جوائنٹ روٹ پر ہر جمعرات کو مغرب کے بعد قیومیا قادریہ مسجد میں جوائنٹ روٹ پر ہر جمعرات کو مغرب کے بعد اور نورانی مسجد میں بھی ہر جمعرات کو مغرب کے بعد ہوا کرتا ہے برماؤنٹل سریا بروٹ کون کون شرکت کریں گے انشاءاللہ ہر جمعرات ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دینا ہے اور آپ نے بہت کچھ سیکھ کر جانا ہے انشاءاللہ بیٹھو بیٹھو اسلامی کو توجہ فرمائیں انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے اور ایمان کو محفوظ رکھ لے کا ایک موثر ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی شیخ کامل کی ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا جائے تو انشاءاللہ اور ایمان جو ہے اس کا ایمان محفوظ رہے گا اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ آلیہ قادریہ کی تو کیا بات ہے کہ سلسلہ آلیہ قادریہ میں جو لوگ بیعت کرتے ہیں حضور سیدی غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مروید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا ہمارے پاس الحمدللہ گورڈن چانس ہے کہ رکنے شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدنی دامت برکاتم آلیہ ہمارے اندر موجود ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ اس بات کے مجاز ہیں کہ امیر اہل سنت کے ذریعے یہ ہمیں سلسلہ آلیہ قادریہ اتاریہ میں داخل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ دعا سے قبل ہم ان سے گزارش کریں گے کہ یہ ہمیں سلسلہ آلیہ قادریہ میں امیر اہل سنت کے ذریعے بیعت بھی کروا دیں اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی سمات فرمانے کہ باہر مکتبت المدینہ کا اسٹان لگا ہوا ہے جس میں مکتبت المدینہ کی تمام مطبوعات دیگر مطبوعات جو ہے وہ موجود ہیں تو تمام اسلامی طائب وہاں سے بھی حدیعتاں اسے حاصل کر لیں انشاءاللہ سات روزہ فیضانِ نماز کورس کنزر ایمان مسجد ریلوے ہاؤسنگ اسکی میں بائیس فروری سے شروع ہو رہا ہے اس کی بھی نیت فرمانے میں رکنے شروع سے ارض گزار ہوں گا کہ ہمیں اس کی بھی نیت کروا دیں اور ساتھی ساتھ سلسلہ آلیہ کادریہ انتہالیہ میں بیت بھی کروا دیجئے جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں میں جس طرح کہتا جاؤں دھوراتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی چھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامیں گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندانے عالی شان قودریہ روزویہ اتاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضورِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جنابِ غوثِ آزم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوثِ پاک کے غلاموں میں اٹھا السلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ یہاں میں ایک عرض آخری کرنا چاہوں گا اور میرے یہ دل میں جس کو کہہ ایک رنج ہے کہ ہمارا کوئٹہ کے اندر ویسا فیضانِ مدینہ ویسا مدنی مرکز نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے کوئٹہ پاکستان کے بڑے شہروں میں ہے یہاں کے اسلامی بھائی بیچارے کوشش کرتے ہیں پھر حمت ہار جاتے ہیں کہتے ہیں کوئٹہ میں بڑی مہنگی زمین ہے تو کیا ہم سب کے گھر نہیں ہیں یہاں پر جب ہم سب نے اپنے گھر بنا لیے ہیں تو اللہ کا گھر بھی تو بنانا چاہیے حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی مرکز کیا ہوتا ہے یہ پوری سواب کی فیکٹری ہوتی ہے جس میں علماء بنیں گے جس میں مدنی کافلے ہوں گے جس میں تربیت ہوگی آج جو یہ اشتماع ہوا اس طرح کے بیانات ہوں گے تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں میں کوئٹہ میں نہیں رہتا ہمارے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کہہ رہا ہوں ہمیں یہاں ایسا مرکز بنانا چاہیے جب بچوں کے لیے الگ ہو بچیوں کے لیے الگ تربیت ہو اور اس طرح یہ دین کا کام آگے بڑھے تو میں اپنے ذمہ داران کو آج کے اس پورے اشتماع میں آپ کی طرف سے کیا یہ کہہ دوں کہ بھئی یہ جگہ تلاش کریں انشاءاللہ آپ سب ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ جگہ واقعی قیمتی ہوگی پیسے زیادہ دینے پڑیں گے لیکن اللہ نے جن کو دیا ہے یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے ہم رہے نہ رہے مسجد رہے گی قیامت تک سجدے ہوں گے قیامت تک یہ نیکیاں ہوں گی ہمیں قبر میں ثواب کا تحفہ ملے گا اپنے اسلامی بھائیوں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ کاش یہ جگہ لے کر مجھے بتاتے تو آج میں اعلانی کر دیتا اتنے پیسے دے دو لیکن بہرحالہ آپ ہمارے ذمہ دران کو اپنی نیتوں کا اظہار آج ہی لکھوا دیں کیا پتا ہماری زندگی رہے نہ رہے کہ بھائی انشاءاللہ کوئی کہے بھائی آلہ حضرت کی نسبت سے پچیس لاکھ روپے کوئی بارہ لاکھ روپے جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے بارہ روپے بھی دھو گے تو ہم لے لیں گے بھائی اللہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے لیکن جلدی سے اس مرکز کو بنا دیں تاکہ اگلی بار جب میرا کوئٹہ آنا ہو تو دعوت اسلامی کے مرکز میں ہم اجتماع کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں خوش رکھیں آئیے مل کر پہلے صلات و سلام پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ دعا کریں یہ اس طرح سب کے سامنے اللہ شب سے لیں وہ کہہ رہے رکھو جائیں کہہ بس اسی میں چند پیکیج دیں تمام اسلامی پر اپنی جگہوں میں تشکر رکھیں سب سے پہلے صلات و سلام اور دعا کے بعد قرمہ کرام ملکات فرمائیں گے اور جو ہماری شخصیات ہیں وہ ملکات کریں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارے میں سب سے ملوں گا میں سب سے ملوں گا آپ نے نظم و ضبط کے ساتھ ملنا ہے کسی کو دھکا نہیں دینا پتا چلا ایک ڈڑھ گھنٹا بیان سنا نیکیاں کمائیں اور دھکا دے کر شیطان نے گناہ کروا دیا تو ہم انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے میں ہمارے میڈیا کے اسلامی بھائیوں سے مختلف چینل سے اور جو اخبارات سے آئے ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اجتماعات میں آتے رہیں دعوت اسلامی آپ کی بھی ہے آئیے مل کر ہم دیکھی کی دعوت کے پیغام کو عام کرتے ہیں عدب و شوق کے ساتھ سلام سلامات اللہ علیکہ سلامات اللہ علیکہ طلاع بدر علینا من سبیعہ دل و داعی وجبہ شکر علینا بدعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ صلوات اللہ یا حبیبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ داری میں اگر چہوں کمینہ میں اگر چہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے مجھے قدر سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اللہم ربنا انا نسألوك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة اللہم انا نسألوك الامن یوم الخوف ربنا لا تآخذنا یوم القیامة ربنا حاسبني حسابا یسیرا اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کو بخشنے والے اے تیرے گناہگار بندے اے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے قبیرہ گناہ بھی معاف کر دے آج ہم نے تکبر کی تباہ کاریاں سنی ہیں ہمارے دل بہت گندے ہیں مولا ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک کر دے حسد سے پاک کر دے کینہ اور بغز سے پاک کر دے ریاکاری سے پاک کر دے مسلمانوں کے لیے برا سوچنے سے پاک کر دے اے اللہ اس دل کو گندگیوں سے پاک کر کے نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے اے رب کریم اے رب کریم ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے پانچ وقت کا نمازی بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے حرام روزی سے ہماری جان چھوٹ جائے فقط رزق حلال عطا فرما ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما تیرے بندے بہت دور دور سے آئے ہیں کوئی بیمار آیا ہے کوئی کرزے میں ڈوبا آیا ہے کوئی بے اولاد آیا ہوگا اے اللہ بڑی امیدیں لیے آئے ہیں کہ آج اجتماع میں دعا ہوگی اے اللہ ہمارے حسن زن کی لاز رکھ لے اے اللہ تیرے بیمار بندوں کو شفاہ دے دے اے اللہ میرے گناہوں کے امراض سے بھی ہمیں شفاہ دے دے کرزداروں کے کرزے اتر جائیں بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے روزگار والوں کے رزق حلال میں برکتیں ڈال دے اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما اے کریم اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے ہمیں حاسدوں کی حسس سے بچا بدنظروں کی بدنظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونے آسیب سے بچا زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا اے اللہ دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچا اے کریم جلدی جلدی حرمین طیبین کی باد اب حاضری عطا فرما اے اللہ اسی سال ہمیں مرشد کریم کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرما اے کریم اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے اللہم رب یسر و لا تعسر و تمم لنا بالخیر یا فتاح و وبک نستعین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تم علینا یا مولانا انکا انتا التواب الرحیم اے اللہ جن جن بھائیوں نے اسلامی بھائیوں نے یہ اجتماع سجانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا مالی طور پر تعاون کیا جانی تعاون کیا جن اداروں نے تعاون کیا جن افراد نے کوششیں کی اے اللہ تو سب کے نام جانتا ہے ان کے کام جانتا ہے آج سب کو مرادے پوری کر دے سب کی جھولیاں بھر دے اے اللہ ان کو بھی مدینہ پاک کی جلدی جلدی حاضری عطا فرما رب یسر ولا تعسر وطمم لنا بالخیر یا فتاح و بک نستعین ببرکتین اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیما صل اللہ علی النبی نمی وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا اللہ ہمارے بھائی میں ہمارے کسی دوست کی والدہ کا انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت فرما ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما کبل امیر اہل سنت تمام علماء اور مشایخ اہل سنت بالخصوص جو یہاں تشریف لائے ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما اے کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما جب دمے واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ